تو لاسٹ والے اپسوڈ میں تم لوگوں نے دیکھا کہ فرینکلن شنچین پینچین اور چوپ کو پتہ چل چکا ہوتا ہے ایک عجیب و غریب گھوشٹ کے بارے میں جو کی لاس سینٹ آس کے لوگوں کو ڈریکلی کھا جاتا ہے بھائی اور اس گھوشٹ کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے وہ لوگ ایک اور رات کا انتظار کرتے ہیں اور اس رات بہت ہی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے ایک چور آتا تو این کی گھاڑی چورانے کے لیے لیکن اسی وقت وہ ڈرک گھوشٹ آتا ہے اور اس چور کو کھا جاتا ہے جب یہ لوگ اس ڈرک گھوشٹ سے بات کرنے کے لیے یا پھر اس کو پکڑنے کے لیے جاتے ہیں اسی وقت وہ ڈرک گھوشٹ گائب ہو جاتا ہے اور وہاں پر آ جاتا ہے ایک عجیب و غریب سا پورٹل جس کے پاس فرینکلن جانے کے لیے منع کرتا ہے لیکن شنچین پینچین اور چوپ کا ہماننے والے تھے اور وہ لوگ جیسے اس پورٹل کے پاس جاتے ہیں وہ پورٹل انہیں اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اور وہ لوگ پہنچ جاتا ہے کسی دوسرے ہی ورلڈ میں پھر فرینکلن سوچتا ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے اور وہ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ بھی جائے گا ان لوگ کے پیچھے ان کو ڈھونڈنے کے لیے اور فرینکلن سائمنز ایک بہت ہی تگڑی گاڑی بنواتا ہے اور کافی ساری گنز خریدتا ہے اور وہ بھی جمپ کر جاتا ہے پورٹل میں اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیا فرینکلن دوسرے ورلڈ میں سروائیو کر پائے گا کیا فرینکلن شنچین پینچین اور چوپ کو ڈھونڈ پائے گا دیکھتے ہیں اس والی ویڈیو میں پورٹل کے اندر آگیا گاڑی کیوں نہیں رکھ رہی بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ گائز اوکے رک گئی فائنلی شاید سے ہاں شاید سے کیا رک گئی بھائی ارے یار پورٹل کے اندر میں نے جمپ لگائی میری گاڑی آگئی بھکتی چلی گئی پٹ ویٹ پورٹل کے اندر جمپ لگا کے یہ در لاؤس سینٹ آس میں ہوں میں ابہ ہاں یار لاؤس سینٹ آس جیسا ہی لگ رہا ہے جیسا کیا بھائی لاؤس سینٹ آس ہی ہے یہ لیکن یہ اتنا عجیب موسم کیسے ہو رکھا ہے یہاں پہ جلال ایک کام کرتے ہیں واپس سے زرہ پورٹل کی طرف چلتے ہیں گائز پورٹل ہے کہ ہاں وہ دورہ یار اپنا پورٹل بھائی صاحب چھو میں نے کورنگ لگائی دی پورٹل کے چاروں طرف نہیں بھائی اس طرف سے اس پورٹل کے آجوبہ جو کچھ کورنگ وغیرہ نہیں دکھ رہی ہے لیکن میں سچ میں ہی پورٹل کے دوسرے ورلڈ میں آگیا کہ وہی اپنا لاؤس سینٹ آس والا ہی نورمل ورلڈ ہے کچھ ڈھنگ سے پتا نہیں چلا ہے میں نے رات کو جمپ کیا تھا یہاں دن جیسا مول ہے یہ رات ہی ہو رہی ہے I have no idea بھائی کیا سین ہے فون نکال کے دیکھتا ہونا بھائی اتنی بھی کیٹینشن لینے والی بات ہے ایک سیکنڈ اب فون دیکھو تم لوگ نو سگنل آرہا ہے اب تو سگنل صرف نو آنا چاہیے نا بھائی ان ٹائم وائم تو دیکھنا ہی چاہیے کچھ بھی نہیں آرہا بلیک بلیک سکرین اور لکھا ہوا ہے نو سگنل کیا ڈراما یہ فون کا بھی کچھ کام ہی نہیں کر رہا یہ فون یس گیز میرے کو لگ رہا بھائی میں دیفینٹلی دوسری دنیا میں انٹر کرتا ہوں لیکن یہ جو دنیا ہے بلکل ہمارے لاؤس سینٹ آز جیسی ہی بنائی ہے اس ڈارک گھوشٹ نے ہے تو بھائی ہے اسی کی دنیا یہ اس ڈارک گھوشٹ کا ہی ورڈ ہے لیکن بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہے موسم دیکھو ٹائم دیکھو کیسا ہو رکھا میں نے رات کو جمپ لگائی تھی یہاں پر دن ہو رہا ہے بہت عجیب لگ رہا بھائی یہاں پر اس نے یہ ورڈ بنایا کیسی exactly بالکل لاؤس سینٹ آز جیسا ہی ہے لیکن ہاں یہ لاؤس سینٹ آز نہیں ہے بھائی کیونکہ یہاں پر بندے ہی نہیں ہیں میرے علاوہ کوئی نظر آ رہا ہے اور ایک سیکنڈ یہ شنچین پنچین چاپ کہاں چلے گئے بھائی ان لوگوں نے مطلب اگر وہ لوگ پورٹل کے پاس کھڑے تھے پورٹل نے انہیں اپنی طرف کھیچ لیا پورٹل سے نکلنے کے بعد وہ لوگ گئے کہاں پھر گھوم رہے ہیں کیا وہ لوگ اس پوری دنیا میں ہیں آئی ایو نو آئیڈیا بھائی کیا سین ہے میرے کو تو دھنگ سے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے دیکھو بھائی سین کیا ہوگا کہ لاؤس ٹائم ہم لوگ اس ڈارگ گھوش سے بات کرنا چاہتے تھے لیکن بات کرنے کی بجائے ہمیں ایک پورٹل مل گیا جیب و قریب اب اس پورٹل کے پاس شنچن پنچن چلے گئے وہ لوگ کچے آ گئے اس والے ورلڈ میں اب ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کو بچانے کے لیے میں بھی کود گیا اس والے ورلڈ میں اور یہ ورلڈ تو بالکل لاؤس سینٹ آس جیسا ہی ہے پٹھا تھوڑی بہت یہاں برف وغیرہ گر رہی ہے اور ٹائم جو ہے دن جیسا ہے کیا ڈراما ہے یہ کوئی دور دور تک ہے ہی نہیں یہاں پر لیکن یہ شنچن پنچن کان چلے گئے پرابلم تو یہ ہے I have no idea بھائی لٹرلی میں وہ لوگ کدر ہے کہاں ہے کیسے ہیں مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کدر جاؤں میں ان لوگ کو ڈونڈتے ہوئے یہ بھی سمجھ میں نہیں آرہا ہے فیلال دیکھو بھائی اگر کچھ بھی پنگے ہوتے ہیں اس ورلڈ میں تو میرے پاس ایک تو سب سے پہلے اپنی تگڑی سی ایک گاڑی ہے جس کے انتے بہت تگڑی مشین گن لگی ہے اس کے علاوہ میرے پاس ویپنز بھی ہے دیکھ سکتے ہو جیسے کی تم لوگ ابی اتنی برف پڑھ رہی ہے لیکن یہاں پہ تھند نہیں لگ رہی ہاں بھائی ارے کیا یہ جگہ پوری کی پوری دنیا ہی الگی ہے خیر جو بھی ہو میں آ پر فوکس کرتا ہوں بھائی شنچن پنچن کو ڈھونڈنے پہ مجھے ہی لگتا ہے وہ لوگ اس پورٹل سے اتنی دور آئے ہوں گے میرے کو ایک بار اس پورٹل کے آجو باجو پورا علاقہ چھان مارنا چاہیے کیا آپ پتہ میرے کو وہ لوگ وہی پر مل جائے لیٹس گو بھائیز واپس چلتے ہیں اپنے اس پورٹل کی طرف اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کام آن لیٹس گو لیٹس گو ویٹ 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 اپی یہ تو وہی گاڑی ہے ارے یہ تو وہی گاڑی ہے بھائی یہ یلو والی گاڑی دیکھو یہاں پر آگئی ہے یہ وہی والی گاڑی ہے جس کو اپنے پورٹل نے کھیچ لیا تھا اپنے اندر اگر تم لوگوں نے لاشت والا دارک گھوست والا اپیسوڈ دیکھا ہوگا تو تم لوگوں پتہ ہوگا میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں یہ وہی آخری گاڑی ہے جس کے تھو ہم لوگ بھائی پتہ لگانا چاہتے تھے اس دارک گھوست کے بارے میں اور یہ گاڑی پورٹل کے پاس ہی تھی لیکن اس والی گاڑی کو کھیچ لیا تھا بھائی پورٹل نے اور یہ گاڑی دیکھو یہاں پر پڑی ہوئی ہے اس ورلڈ میں ٹھیک ہے چلو گاڑی تو مل گئی لیکن شنچین پنچین کہاں پر پڑ ہوئے ہیں اس ورلڈ میں یہ ورلڈ بہت عجیب و غریب ہے بہت ہی زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا سیچویشن ہوئی ہے یہ شنچین پنچین چاپ ہے کہاں چلاؤں کیا بھائی جوڑ سے ہوئے شنچین پنچین ہوئے چاپ کوئی ہے کیا ہوئے تم میں سے کوئی یہاں پر آجو باجو ہیلو ہوئے ہیلو لگتا تو نہیں ہے کوئی میری آواز سنگا ہے میں آیا ہوں گائز واپس سے اس پورٹل کے پاس یہ پتہ لگانے کے لیے کہ کہیں آجو باجو ہی تو نہیں پڑے ہیں وہ لوگ کیونکہ وہ پورٹل بھی تو بہت عجیب و غریب ہے اس کے اندر سے کوئی اگر نکلتا ہے تو وہ پورٹل ایک دم فل سپیڈ کے ساتھ پش کر دیتا ہے اس چیز کو جیسے کی میں نے جمپ لگائی تھی تو بھائی میری گاڑی تم لوگوں نے دیکھا بھائی شروعات میں کیسے اڑتے اڑتے کہاں تک آگئی تھی میری گاڑی لیکن یہ شنچین پنچین کہاں ہے چاپ کہاں ہے ایک بھی نظر نہیں آرہا ہے ایک بھی اور اس گھوش نے یہ ورلڈ بھی تو کیسا بنایا ہے بلکل سینٹ سین لاس چینٹ آس جیسا یہ ایکزیکٹلی ہو بہو کام کرتے ہیں گاڑی اپنے پاس ہے ہی گاڑی کے اندر فیول پورا ہے ہی ڈونتے ہیں پورے لاس چینٹ آس میں کہیں نہ کہیں تو یہ شنچین پنچین ملی جائیں گے ویسے بھی یہاں پر میرے علاوہ کوئی اور تو ہے نہیں ایک سیکنڈ اگر میرے علاوہ کوئی اور ہے نہیں تو یہ گاڑی کس کی ہے ارے اس پورٹل کے اندر کوئی اور بھی آگیا کیا اپنی گاڑی لے گے مجھے لگ رہا ہے کسی اور نے اپنی گاڑی لگائی ہوگی اور اس پورٹل نے اس گاڑی کو بھی ادھر ہی کھیچ لیا میرے علاوہ کوئی ہے شنچین پنچین چوب سن رہے ہو بے بتا نہیں بھائی میر کو نہیں لگ رہا کوئی بھی ہے میرے علاوہ ایک بندہ نظر نہیں آرہا ہے دور دور تک پورا بلد خالی پڑا ہوا ہے اوپر سے کیسے بارش نہیں بارش نہیں توفان ایک دم برف کے توفان والا موسم ہو رکھا ہے بھائی ادھر آیا میں موسم ہی پورا سا بدل گیا ایک دم ہاں موسم دیکھ رہے ہو تم لوگ یہ بارش جیسا کیسے ہو گیا کہاں گیا ہوں میں یہ شنچین پنچین کو ڈھونڈتے ہوئے وہ لوگ یہاں پر ہے بھی کی نہیں میرے کو تو ڈر لگ رہا ہے ادھر تھا میں تو ادھر برف جیسا موسم تھا ادھر ایک دم ریڈش موسم ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پانی گرا ہوا ہے یہاں پر سڑک پہ بارش جیسا پورا سین ہے بھائی یہ دیکھو ریڈ ریڈ موسم ایسا لگ رہا ہے شام ہو رہی ہے شنچین پنچین کبھی تو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ملا ہے میں ایک کوئی تک میں ایک کام کرتا ہوں بھائی پہاڑوں کی طرف نکلتا ہوں ادھر ڈھونڈتے ہیں میبھی بوڑل ہے اتنی فورس سے ان لوگوں کو پھینکا ہو کہ وہ پہاڑ کی طرف گر گئے ہیں ہاں بھائی ایک کام کرتا ہوں ادھر ڈھونڈنے کے لئے انکلتے ہیں ارے بھائی وہ لال سا موسم تو ایک پل کے لئے چل بھی رہا تھا یہ ہرام موسم کیسا ہو گیا پہاڑوں کی طرف ذرا موسم دیکھو بلکل ایک دم گرین گرین چاہاں ہوئے اب تو میرے کو اور بھی زیادہ ڈر لگنے لگ گیا ہے بھائی بادل کڑک رہے ہیں بارش ہو رہی ہے موسم پورا گرین ہو رکھا ہے گرین ییس میں نے گرین آس تک موسم نہیں دیکھا ایک سکینڈ اس گرین موسم میں فیل کیسا آ رہا ہے بھائی زرا ایک کام کرتا ہے باہر نکل کے دیکھتے ہیں گاڑی سے ارے نورمال بارش جیسا فیل آ رہا ہے بھائی پورا سب کچھ گرین نظر آ رہا ہے یار ان سے ورڈ میں آ گیا میری گاڑی کے ہیڈ لائٹ بھی گرین جیسی ہو گئی ہے ہر قدم پہ یہاں پر الگ الگ چیز ایکسپیرینس کرنے کو مل رہی ہے یہ ہو نہ ہو بھائی یہ ہے تو اس ڈارگ ہوسٹ کا ہی ورلڈ بھائی سیریسلی میں بہت ہی عجیب ہو گئی ورلڈ ہے لاؤس سینٹ آس کی جو مین سیٹی تھی وہاں پر دور طریقے کا بھائی موسم ہے ایک طرف ورف پڑھ رہی ہے ایک طرف وہ ریڈ ریڈ سا موسم وہ رکھا ہے اور ادھر پہاڑو کی طرف ہی گرین سا کتنا عجیب لگ رہا ہے اب تھوڑا اور آگے بڑھنے پر اندھیرا سا ہو گیا اور ایک سیکنڈ ویڈ وات میٹیور گر رہے ہیں کیا ایک سیکنڈ ارے ادھر میٹیور شاوٹ چالو ارے 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 ادھر جانا خطر نہ آکے واپس چلو بھائی واپس چلو اس سے بڑی ہے تو گرین والا ہی موسم ہے پیچھے چلو بھائی پیچھے چلو کیا سین ہے یہ پیچھے والا ہی موسم ٹھیک ہے مطلب ہر جگہ پہ ایک موسم فکس ہے اور وہاں پر اسی طریقے کی چیزیں ہو رہی ہے جیسے کہ اب یہ پورا جو علاقہ ہے بھائی ادھر ایک دم گرین گرین ہے سب کچھ اگر میں آگے کی طرف جاتا ہوں ادھر میٹیور شاوٹ شروع ہو جاتا ہے پیچھے اگر جاتا ہوں ادھر سنو فال جیسا محول ہے کیا ہے یہ کیسی دنیا ہے میں بہت زیادہ کنفیوز ہو رکھا ہوں میں واپس جا رہا ہوں لوس سینٹوس میں واپس ہم نے ریال ورلڈ میں جا رہا ہوں لیکن نہیں بھائی شنچین پینچن آف چوب کو بھی تو ڈھونڈنا ہے کیا کرو ایک کام کرتا ہے پہلے سیڈی اچھی طریقے سے ڈھونڈتے ہیں پوری سیڈی چھانڈ مارتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ ادھر پہاڑوں کی طرف ڈھونڈیں گے گیس گائز لیٹس کو بیک ان در سیڈی ایوی ورن بھائی سیڈی کے اندر واپس آ چکا ہوں دیکھ سکتے ہو ادھر بھائی سنو فال ہو رہی ہے کیسا کیسا ورلڈ ہے یہ اوکے یہ سنو فال والا تھوڑا کلیر ہے ویدر اس میں اگر شنچین پینچن کہیں ہوں گے تو ضرور دیکھ چاہیں گے کوئی بھی نہیں دکھا ہے میرے کو بھی تک نارمل کوئی بندہ بھی نہیں دکھا ہے شنچین پینچن تو چھوڑو بھائی چاپ دکھا بھائی ہیلو بیچ پر ایک بار چل کے دیکھیں کیا اب بھائی کہیں وہ لوگ واپس چلے تو نہیں گئے لاؤسینٹوس بیچ تو پورا ہی خالی ہوگا ویسے نارملی لاؤسینٹوس کے اندر بیچ پر کسی بھی دن چلے جاؤ پورا بیچ بھرا ملتا ہے یہاں تو خالی ہوگا اور کیا ہے یہ والی سڑک پوری خالی پڑی ہوئی ہے نارمل لاؤسینٹوس کے اندر اس والی جگہ پہ بہت تکڑا ٹریفک ہوتا ہے اسی ایک سکینڈ اگر یہ اس ڈارک گھوست کا ورلڈ ہے تو وہ بھی آتا ہی ہوگا یہاں پہ شاید ہمارا اس سے سامنا ہو سکتا ہے امید ہے بھائی اس سے ہمارا سامنا ہونے کی سامنا تو ہو سکتا ہے پیچھے کیا گرا ہوا ہے اب ایک سکینڈ یہ تو چاپ لگ رہا ہے چاپ لگ کیا رہا ہے چاپ ہی ہے وہ چاپ بھائی ہلو چاپ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہا ہے بھائی اے ہوش میں آ جاؤ اے چاپ کی بچے پانی لے کر آتا ہوں تھوڑا شاید میں بھی تب یہ ہوش میں آ جائے اے چاپ بھائی ہلو ہوش میں ہے تو بیک کون ہے بھائی اب میں ہوں فرینکلین بیک کلو ہے تو یہاں پہ تو بتا تو یہاں پہ شنچن پیچن کا ہے وہ میر کو نہیں پتا بھائی میں تو یہاں پہ آکے گر گیا بس گر گیا مطلب اب بہ یار بہت بہت تیز لگ گئی ہے بھائی میرے اٹھانی جا رہا اب میرے سے اب کوشش تو کر اٹھنے کی کوشش کر اٹھ جائے گا بھائی تو بہت تیز لگ گئی ہے میرے بہت تیزی میں گراؤں میں آپ پہ بہت تیزی میں گراؤں اٹھتے اٹھتے بہت بری طریقے سے گرہ اٹھتے اٹھتے بہت بری طریقے سے گرہ کیا بول رہا ہے تو تیر کو پوری چیز بڑی ہے طریقے سے بتاتا پہلے یار فٹا 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 لاز سیٹ آس چلتے ہیں پہ رکھ جا شنچین پینچین کو بھی ڈھونڈنے ہیں اچھا ہاں وہ لوگ بھی تو ہیں پہلے ایک کام کر تو گاڑی پہ بیٹھ پہلے کھڑا ہو اور گاڑی پہ آجا میری چلو بھائی چوب چل 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 ہدھر سے چل پہلے تو کیوں ہدھر کچھ لفڑا ہے لفڑا نہیں مطلب لاز سینٹ آس لے چل یار واپس دیکھ بھائی چوب سیدھی سی بات ہے بھی لاز سینٹ آس نہیں جا سکتے جب تک شنچین پینچین نہیں ملیں گے تب تک ہم لوگ لاز سینٹ آس نہیں جا سکتے تو پہلے میرے کو سب سے پہلے یہ بتا کہ تو یہاں پر آیا کیسے بھائی دیکھ بھائی ہم لوگ تیروں کے تینوں پورٹل کے پاس چلے گئے تو تیر کو یادی ہوگا ہاں بھائی بس جیسے اس پورٹل کے اس طرف نکلے ہم لوگ آگئے اس عجیب و غریب سے ورلڈ میں ٹھیک ہے اور یہاں پر بھائی ہم لوگ اتنی فورس سے نکلے اس پورٹل کے تھو کی اڑتے اڑتے بھائی میں تو سیدھے بیچ پہ ہی آ کے گرہ اوہ تو اس کا مطلب وہ شنچین پینچین بھی الگ الگ جگہ پہ جا کے گرے ہیں ہاں بھائی کلوے بیچ پہ تو شاید نہیں گرہ میرے سنگ تو کوئی نہیں گرہ میں تو اکیلہ ہی گرہ تھا اب یہ شنچین پینچین کونسی جگہ پہ گرے ہوں گے بھائی اتنے بڑے ورلڈ میں میرے کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے بھائی تو وہ لوگ کہیں بھی ہو سکتے ہیں بھائی آہ یار یہ نکلی سے عجیب و گریب یہ ڈارک ورلڈ میں کہیں بھی اب ہے یار ایک تو یہ ایسا ورلڈ ہے جگہ جگہ پہ ویدر بدل رہا ہے ویدر بدل رہا ہے ہاں تیر کو نہیں پتا میں نے کافی سارا علاقہ یہاں پر گھوم لیا بھائی یہاں پر قدم قدم پہ موسم چینج ہو جاتا ہے کہیں پہ یہ برف والا محول ہے تو آگے بڑے گا تو ہرام موسم ہو جائے گا تھوڑا سو اور آگے بڑے گا تو بھائی عجیب ہو کر اپسر ریڈ موسم ہو جائے گا تھوڑا اگر اور آگے جائے گا بھائی میٹر شاور بھی چال ہو جائے گا سمجھ رہے تو کہنے کا مطلب میرے سمجھ میں نہیں آرہا بھائی کلویا تو کیا کہہ رہا ہے جو بھی ہو چل شنچین پینچین کو ڈھونتے ہیں بھائی لیکن ڈھونیں گے کیسے بھائی اب تیری ناک کس دن کام آئے گی بھائی اپنی ناک کو کام پہ لگا اور فڈا فٹ سے چل ڈھونتے ہیں بھائی آئیڈیا تو بڑی ہے لیکن کچھ بنے بھی تو چیئے بھائی کیا سوم کے پتہ لگاؤں میں یہ بھی صحیح بات ہے تو چپو جا ابھی بھٹکنے دے کیسے بھٹکتے بھٹکتے بیچ پہ میں نے تھیر کو ڈھون لیا ایسی بھٹکتے بھٹکتے وہ شنچین پینچین میں مل جائیں گے میرے کو تو لگ رہا بھائی وہ لوگ بہت دور اڑ کے گئے ہوں گے تانی بھائی کیا سین ہے بھائی کلوے یہ کہاں لے کے آگیا بھائی یہ کیسا موسم ہے دیکھ میں کہہ نہیں رہا بھائی یہ جو ورلڈ ہے یہ جو ڈارک ورلڈ ہے اس ڈارک گھوست کا ہر طرف عجیب ہو گریب سا ہی ویدر ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہے تو ریڈ ریڈ موسم ہو گیا ہے دیکھ کام کر بھائی چاپ چاروں طرف نظر رکھ کہیں بھی شنچین پینچین کوئی بھی دیکھے بتائیو میرے کو یہ بھائی کساب یار کلوے ٹھیک ہے ٹینشن مطلب ہے تو بس نظر رکھ فٹا فٹ ہر طرف اوکے گائز یہ ریڈ والا موسم ہم لوگوں نے پورا چھان مارا ہے اور ابھی پورا لاؤس سینٹ آس سیٹی تو ہم لوگوں نے پورا ایکسپلور کر لیا گیا کہیں بھی نہ شنچین ملا نا پینچین ملا میرے کو لگ رہا اب ہم لوگ وہ پہاڑوں کی طرف نکلنا پڑے گا جہاں پر وہ گریریش سا موسم تھا میبی وہاں پر کوئی مل جائے چلو اب ادھر ہی نکلتے ہیں بیک کلوے ایک سیکنڈ اوے ایک سیکنڈ رک جا کیا ہوگے کیا ہوگے کیا ہوگے کسی کو دیکھا کیا تُو نے میرے کو لگا یار میرے کو پیچھے کوئی دیکھا سچ میں لگا یار ایک سیکنڈ کے لیے اچھا کدر بھائی کدر ادھر ہی یار ادھر ہی ادھر کون دیکھا تُجھے بہا لگا جیسے میں نے کسی کو دیکھا اب یہ ڈرم سونگے بھائی لگ رہا ہے میرے کو بھی چلو گائز وہ گریریش والے موسم کی طرف چلتے ہیں بیک کلوے کیا ڈرم بھائی ہے تو سچ میں پورا موسم ہی گریریش ہے بھائی بھائی تو یہ کافی الگ علاقہ ہے بیک کلوے رک جا وہ شاید میرے کو پیچھے کوئی دکھا پیچھے کوئی دیکھا پکا بیک گاڑی گاڑی ریورس میں لے بھائی تو پیچھے کہاں دیکھ لیا ہے اس چوپ نے بیک کلوے پیچھے چل پیچھے پیچھے یہ لے بھائی آگئے پیچھے کیا کرو یہاں پہ میں بس یہی پہ یہی پہ یہی پہ ایک سکنڈ ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے یہ چوکا بچہ سامنے وہاں دیکھو کس تو پڑایا بھائی رنگ دی رنگی سا بھائی تو بھائی تو میں نے دیکھ کے تیرے کو رکھایا بھائی ایک سکنڈ ایک سکنڈ یہ تو ابھائی یہ تو ارہ یہ تو پنچین پڑا ہوا ہے بھائی اس گرین موسم میں مل گیا بھائی پنچین مل گیا اوکے لیٹس کو چل بھائی پنچین فٹ افٹ سے ہوش میں آ پنچین بھائی ہوش میں آیا ارے بارش ہو رہی ہے پانی کی چھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے ہوش میں آجاوے فٹ افٹ کوئی ہوش میں آجاوے ارے یار کون ہے پریشان کر رہا ہے میرے کو گھر پہ نہیں سو رہا ہے تو اٹھ دوسری دنیا میں آیا ہے اور میں بھی دوسری دنیا میں تیر کو ڈونڈنے کے لیے آیا ہوں اور فٹ افٹ سے اٹھ جا ارے کیا بکواس کر رہا ہے جرہا جاؤ کوفی بنا کر لاؤ میرے لیے ہاں کوفی ڈارک ورلڈ میں ہم لوگ ڈارک گھوشٹ کب یہاں پر کیا کر دے کوئی بھروسہ نہیں ہے تیر کو کوفی کی پڑی ہے ڈارک ورلڈ یار کون سا ڈارک ورلڈ بھول گیا پورٹل کے اندر پورٹل کے پاس جانے سے منہ کر رہا تھا آ گیا پورٹل کے پاس وہاں سے آ کے تو یہاں پر عجیب ہو گریب دنیا میں گر گیا ہے ارے کیا بکواس کرو یار تو بکواس نہیں بیٹا سچ ہے یہ ارے یار یہ سب ہو گیا بھول گیا وہ ٹیوب لائٹ جیزا پورٹل اس کے پاس تو کھڑا ہوا اس پورٹل نے اپنی طرف کھیچ لیا تجھے بھی شین چین کو بھی چوب کو بھی اور پھر تم لوگ اڑتے ہوئے دھڑام سے ادھر ادھر گرتے چلے گئے ارے ہاں یار ابھی آدھایا سب کچھ چوب مل گیا کیا یہ دورا چوب مل گیا ہے اور شین چین ملی جائے گا ڈھونڈ رہے ہیں اسے بھی پینچین بیٹھ تو گاڑی میں بیٹھ فٹا فٹ چلو بھائی آگے چلتے ہیں میر کو لگ رہا بھائی دیکھو اس برف والے موسم میں چوب مل گیا ریڈ والے موسم میں تو کوئی نہیں ملا گریڈ والے موسم میں یہاں پر پینچین مل گیا ہے شاید وہ آگے وہ جہاں پر میٹیو شار وغیرہ ہو رہا ہے آگے کہیں نہ کہیں ہمیں شین چین بھی ڈیفینیٹلی مل جائے گا پس ڈھونڈنے کی زورت ہے جیسی وہ مل جائے گا ہم لوگ بھائی اس والے ڈارک ورلڈ کو چھوڑ کے فٹا فٹ سے بھاگیں گے اپنے گھر کی طرف کیونکہ اپنے گھر کی طرف ہی پورٹل ہے وہ ٹیوب لائٹ والا اور پورٹل کے اس طرف سے جمپ کر رہیں گے اور نکل جائیں گے ہم لوگ لاؤس سین ڈاوس کے اندر تو کافی بیوڈیفل سا سین ہے کافی سیمپل سا سین ہے چلو بھائی فٹا فٹ سے ابھی شین چین کو دونتے ہیں چلو چلو بھائی چلو کی جگہ ہم لوگ جا رہے ہیں می ٹو شہ ور والے علاقے میں وہ سب سے خاترناخ علاقے سفت ہے تو تیار رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ میں چلویں درتے ہیں میٹوش آور کے پ ess Unde ی Accelerے یہ یہ کیا ہو گیا بھے کہا رہا بندہ چل تو ہم لوگ بندہ آ چکے ہیں میٹوش آور والے علاقے میں آم بھائی یار یہ تو بہت زیادہ اندھیرا چاہ ہو گیا تو اندھیرا تو ہو گئی یہ دیکھ میٹور شاور ہونے لگ گیا ہے کتے بڑے بڑے میٹور گر رہے ہیں کلویا آگے بڑھتا رہے آگے بڑھتا رہے ارے یار شنچان ادھر کہیں میبھی تو پڑا ہو سکتا ہے ادھر کیسے ڈھونے گے یار بہت اندھیرا ہے ادھر تو ارے یار کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہار ماننے سکھڑنا ہوگا ڈھوننا پڑے گا ان پہاڑوں کی طرف دھونتے ہیں میرے بھی شنچان ادھر مل جائے یار اتنا بڑا پانی کا جھرنا ندی ودی بھائی بہت بڑا ہے لو سینٹ آس کا یہ ڈارک ورلڈ مینچے کی طرف چلے کیا بھائی میرے کو کلیرلی کچھ بھی نہیں دیکھ رہا میں تو بس گاڑی بھگایا جا رہا ہوں یہ نو آئیڈیا کیا ہے سامنے اب تھوڑا سا کلیر دکھا ہے گاڑی کی ہیڈ لائٹ میں میری ویسی حالت خراب ہو رکھی ہے تم لوگ ایک کام کرو آجو باجو دیکھتے رہو اگر شنچان دیکھے تو بتانا ضرور ارے ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے تم گاڑی چلاتے رہو یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا کیا ایک بہت بڑا میٹے اور گرہ ہمارے اوپر اور ہم لوگ اڑ گیا پتہ نہیں کہاں اڑ کے آگیا یہ بھائی سا کہاں اٹھا کے پھینک گیا میٹے اور سیدھے ہمیں بھائی بہت بڑا میٹے اور گرہ گائز اور تم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری گاڑی کہاں اڑ کے آگے فیلال سارے ٹھیک ہوں نا بھائی تم لوگ بھائی کلوے ٹھیک تو ہے لیکن جن جن کو کیسے دونیں گے وہ تو پتہ نہیں ابھی فیلال اس میٹے اور شاور والے علاقے سے نکلتے ہیں آگے چلتے ہیں فٹا فٹ اوکے تو اب اس میٹے اور شاور والے علاقے سے نکل چکے ہیں اور اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ایک فوگی سے علاقے میں آرے بھائی یہ کیا سا ورڈ ہے ہر قدم پہ یہاں پر الگ سین ہے کہیں پہ ریڈ موسم ہے تو کہیں پہ سنو فال ہو رہی ہے کہیں پہ ادم گرنش سا موسم ہے کہیں پہ بھائی میٹے اور شاور ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھو کوہ رہا ہی کوہ رہا ہے چاروں طرف فلکل فوگ ایک دم اے یار اتنے فوگ میں شنچین ملے گا گھونتے رو مل جائے گا مل جائے گا ہمت مت ہارو بس تم لوگ شنچین بھائی ہیلو سن پا رہا ہے تو ہمیں اگر سن پا رہا ہے تو بھائی ادھر سے آجا فٹا فٹا روڈ پہ ہم لوگ گاڑی لے کے بھٹک رہے اور تیر کو ڈون رہا فٹا فٹا جا میر کو نہیں لگتا ہے یار وہ ہمیں سن پا رہا ہے کام کرو بھائی تم لوگ جاؤ یار ویڈیو کو لائک کرو فٹا فٹ سے ایس گائز ابھی کے بھی جاؤ ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ہم لوگ کو شنچین جل سے جل مل جائے ایس گائز ابھی کے بھی جاؤ ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو یہ کتنا کوہ رہا ہے ادھر تو سمدھ رہا ہے دیکھ بھی نہیں رہا ہے کچھ بھی ایک در وائٹ ہو رکھا ہے موسم بھائی کلوے اب تو بھگاتا رہے ہیں ہم لوگ دونوں طرف نظر رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گاڑی چل رہی ہے لیکن ضروری تھوڑی نہ ہے بھائی سڑک کے کناری پڑھا ہو شنچین کیا پتہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں پہ بھی پڑھا ہو سکتا ہے بہاں یار بات تو صحیح ہے ایک کام کرتے ہیں پہلے سڑک پہ ڈون لیتے ہیں پھر پہاڑوں کی طرف ڈونیں گے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے کہاں ملے گا یہ شنچین کا بچہ کہاں پہ بھگل میں ایک ٹنل تھی بھائی اسے تو دیکھا ہی نہیں دیکھ لیں گے اس ٹنل کو بھی وہ تو ہی وہ ٹنل جو اس ٹنل کی طرف چلتے ہیں آرہ گاڑی کہاں ٹکری ہے بھائی ایک بار چلو اس ٹنل میں بھی دیکھ لیتے ہیں شنچین کو ویڈ کچھ ہے تو صحیح وہاں پر دیفینیٹلی بھٹ کیا ہے وہ ارے یار وہ تو بیک کلو ہے وہ تو وہ تو شنچین ہی لگ رہا ہے اور ایک سکنڈ ارے یار یہ تو وہ ڈار گھوشٹ ہیں ڈار گھوشٹ اس کی ایسی کی تیسی بھائی سب لے اوکے گاڑی سے میں نے ٹکر ماری ہے بہت ہی تگڑی والی بہت ہی تگڑی والی شنچین بھائی اٹھ اوہ شنچین ارے یار باب میں اٹھاتے رہنا ہے پہلے گاڑی پر اکھلو اسے صحیح کہہ رہا صحیح کہہ رہا ہے گاڑی پر اکھلتے ہیں تو فٹ افٹ سے گاڑی پر تو رکھ لیا ہے ارے جلدی چلو یار یہ تو آگیا ہمارے پیچھے ہی اوہ پینچین بھائی جلدی سے بیٹھے ایک سیکنڈ پہلے اس کو پھر سے اڑاؤں اوہ نائی ہماری گاڑی کو پری چڑ گیا یہ بہت ہی بڑی ہے پینچین جلدی سے بیٹھ شنچین کو میں نے گاڑی پر رکھ لیا ہے فیلال تو ہی رہ گیا ہے وہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جلدی 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 اوکے نکل تو گیا ہے گائز بٹ سائیمن سے اتنی میں نے تگڑی گاڑی بنوائی ہے اس کا کس تو فائدہ اٹھاؤں یہ لے بٹا یہ لے ہے بے ہے بے تُو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے ڈار گھوشت ہے تُو بٹا ڈار گھوشت ہے میڑ سے تکڑا ہے کیا تُو ہے بٹا گن ہے میرے پاس اوہ گن سے کچھ فرق بھی پڑ رہا ہے کی نہیں اسے ارے یار نکلو یہاں سے پٹا فٹ ایک سیکنڈ رکجہ بھائی ایسے کیسے نکلو اتنے کانٹو والی میں نے گاڑی بنوائی ہے اس تو فائدہ ہونا چاہی ہے اتنی بڑی آسی گاڑی بنوائنے کا یار اسے کچھ ہو بھی رہا ہے کی نہیں ارے یار پہلے نکلو یار اس کو اتنا مت پیٹو بنا وہ بہت زیادہ گصہ ہو جائے گا اور ویسے بھی ہم لوگ اسی کے گھر میں ہیں یہ گھر ہے اس کا ارے مطلب ورڈ تو اسی کا ہی ہے یار یہ ہے بات تو صحیح کہہ رہا ہے یار گصہ دلا دیا اسے ہم نے تو کوئی بات نہیں گصہ کر کے بھی کیا کر لے گا وہ ایسے بھی پورٹل میں انہیں دیکھی رکھا ہے سمپلی نکلیں گے اور اس طرف جاوکہ اس کا پورٹل توڑ ڈالیں گے بھائی ارے یار رہنے تو ابھی تک ہم لوگ اپنے ورڈ میں نہیں پہنچے ہیں ایک بار ہم لوگ اپنے ورڈ میں پہنچ جائے پھر ٹھیک رہے گا اس کے ورڈ میں اسی سے پنگا لینا تھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے اب تم لوگ ڈرتے رہو میں نہیں ڈرتا اس ڈار گھوست سے اس کی ایسی تیسی رکھ جبٹا اس پار آ رہا ہوں تیر کو بتانے کے لیے ڈار گھوست بنا فر رہا ہے تو آ تو آ ادھر سے فل سپیڈ میں میں بھی آتا ہوں ادھر سے فل سپیڈ میں لیٹس گو گائز ایسی ٹکر ماریں گے بھائی ایسی ٹکر کی مری جائے یہ آجا 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 کام آن آجا بھائی آجا آجا نا کیا اکھار لیا تو نہیں ہے لوگ کو کھائے گا اتنا خطرناک ہو گیا تو ابھی واپس سے آ رہا ہوں میں واپس سے آ رہا ہوں تو آ تو آ تو در سے آ دوڑ گیا میری طرف کیا اکھار لے گا تو کھاں مکھاں ڈر رہے ہیں ہم لوگ اس سے یہ لے نکل بھائی ابھی فٹف سے یہاں سے نکلتے ہیں چلو بھائی مستکتم چٹنی بنا کے مارا ہے میں نے اسے بہت بوری طریقے سے کوٹا ہے زندگی بھر یہ کوٹا ہی نہیں بھولے گا یہ اب ابھی ہم لوگ نکلتے ہیں اپنے گھر کی طرف پورٹل سے لگاتے ہیں جمپ اور نکلتے ہیں اپنے نورمال لاؤس ٹین ٹوس میں لیٹس گو لیٹس ٹو اس آ گئے آ گئے آ گئے برف والی علاقے میں آ گئے اوکے اوکے اب سمپلی ادھر سے چاو بھائی دیکھیں وہ گاڑی دیکھے گا تو بیک کل بیا کون سی گاڑی وہ والی گاڑی جو ہمارے ورلڈ میں تھی اب گاڑی چھوڑ یار تُو کہہ لے پورٹل میں چلتے ہیں اسکیپ کر جائیں گے یہاں سے اب ہے تو چل تو جمپ تو لگا پورٹل کے اندر تو سامنے کی طرف اب ہے کہاں ہے پورٹل ایک سیکنڈ اپنے گھر کے آگے ہوگا ہاں تو وہ رہا سامنے کی طرف پورٹل لگا دیں ایک بیوڈیفل سی جمپ اب ہے ایک سیکنڈ اب ہے جمپ تو لگائی میں نے پورٹل اچانک سے ہی گائب ہو گیا جیسی تُو نے جمپ بولا پورٹل کہاں گیا ایک سیکنڈ کہاں کلوے پورٹل کہاں گیا بے وہی تو وہ پورٹل کہاں گیا پورٹل ڈھونڈ رہے ہو کون بول رہا ہے بے چوب ڈرہا کی رہا ہے پورٹل اے یہ یہاں کہاں سے آ گیا بے یار کلوے میں کہا رہا تھا جب تک اس کے ورلڈ میں ہے اس سے پنگیں نہیں لیتے ہیں اس نے پورٹل ہی بند کر دیا اب ہے ایک سیکنڈ اب جب تک تم لوگ میں کھا نہیں جاتا تب تک پورٹل اوپن نہیں ہوگا اب ہے اے گاڑیاں ڈک گئی ارے یار کیا کرے اب اے کیا کرے کیا اس نے تو پورٹل ہی بند کر دیا بے یار میں کیا رہا تھا بھائی کلوے اس سے پنگیں مطلے جب تک ہم لوگ اس کے ورلڈ میں ہے جب اپنے ورلڈ میں پہنچ جائیں گے تب سوچیں گے اس کا کیا کرنا ہے تیر کو تو اس کو پیٹنا تھا بھائی اب بے یار تو میں نے سوچا مست موگا ملے اس کو اڑا دیتے اے لیکن بھائی اس نے تو پورٹل ہی بند کر دیا اگر پورٹل اوپن نہیں ہوا تو ہم لوگ تو زندگی پر یہاں ہی کید ہو جائیں گے یہ تو بہت زیادہ غلط سین ہو جائے گا اب ہے زندگی بھڑ تو چھوڑ وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہم لوگ یہاں پر کید بھی ہو جائیں گے تو وہ بھی سہلیں گے لیکن وہ پیچھا تو چھوڑیں وہ پیچھا کہاں چھوڑ رہا ہے کہاں بھاگ کے جائیں ہم لوگ اے لیکن یہ تو میر کو بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہ تو بہت زیادہ غلط جگہ پر فز گیا بھائی غلط سیچویشن میں ایک تو یہ شنچین بے ہوش پڑا ہوا ہے پتہ نہیں اس کا کیا حال کیا ہے اس نے نہیں ابھی کچھ حال تھوڑی نہ کیا ہوگا اس نے کیونکہ ابھی شاید سے یہ ڈار گھوش جو ہے ابھی شنچین کے پاس پہنچا ہی ہوگا تب ہی ہم لوگ پہنچ گئے گائز اسے بچانے کے لیے لیکن ابھی فیلال اس ورلڈ سے ہم لوگ اسکیپ کیسے کریں گے I have no idea guys ہم لوگ اس ورلڈ سے کیسے اسکیپ کرنے والے ہیں یا پھر آگے کیا ہونے والا ہے اس ورلڈ میں ہمارے ساتھ لیکن جو بھی وہ بہت ہی خطرناک ہونے والا ہے کیونکہ وہ ڈار گھوشٹ بھائی چھوڑے گا نہیں ہمیں چھپنے کی کوئی جگہ ڈھونڈنی پڑے گی اور کچھ نہ کچھ کر کے پورٹل واپس سے ری اوپن کرنا پڑے گا اور ہمیں یہاں سے ایکزٹ لینا پڑے گا فیلال یہ سب کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ نیکسٹ والے اپیسوڈ میں آج کی یہ والی ویڈیو بڑی ہے لگے تو ویڈیو کو جا کر لائک کر دینا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ورگن پریس کر کے یاد سے اول نوٹفکیشن آن کر دینا اور نیکسٹ پار لکھ دینا ہے کمنٹ میں مل دیں نیکسٹ والے ویڈیو میں اگر تم لوگ نے ابھی تک کے دو اپیسوڈ نہیں دیکھیں تو یہاں پر جا کر کلیک کر کے دیکھ سکتے ہو بھائی ملنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے کھوٹ پا گری چھپ جائے کیا کہاں چھپ جائے بھائی وہ ڈار گھوش چھوڑے گا نہیں